I mean to say that only کہ چھوٹا سا بچہ شام کا ٹائم ہے قبرستان میں اکید ہم چھوٹا سا کام یہ کریں گے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کچھ پیسے دے کر تاکہ اس کو جو ہے خوصلہ فضائی ہو اور وہ نیکس ٹائم بھی اس طرح کے اچھے کام کرے السلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل ویلوگ سو ویور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں آج پچیس تاریخ ہے پچیس آگست اور اس وقت ٹائم جو ہے پورے دو بج رہے ہیں دوپہر کے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اچانک یہ سب بادل آگئے ہیں اور بہت ہی زبردست سی بارش ہوئی ہے اور بارش کے بعد کا جو ویو ہوتا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ امیزی اور ابھی تھنڈی تھنڈی ہوایاں چل رہی ہیں اور یہ سردی کی آہٹ ہے اس سے سگنل مل گیا ہے کہ انشاءاللہ اب آگے جو ہے موسم بہت ہی نائس ہونے والا ہے جب بارش ہوئی اس وقت میں گھر پر موجود تھا اور جیسے ہی بارش رکھی ہے تو میں فوراں فارم پر پہنچ گیا ہوں اور اب چلتے ہیں فارم پر یہ ساتھ ہی ہے میں ذرا باہر کھڑا تھا رکھ دے ہوئے تو ویو بہت نائس ہے ہوا چل رہی ہے ابھی فارم پر جا کر میں دکھاتا ہوں ہوتا یہ ہے کہ جب بارش آتی ہے نا گرمی میں تو ہر چیز ہیپی ہو جاتی ہے فوراں چرن پرن کتے بلے جانور everything اور بندہ تو خوش ہوئی جاتا ہے یہ سب چیزیں میں تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں فارم کے اندر جا کر یہ بریٹا ہے بریٹا ہے ماشاءاللہ بلکل فریش ہو گیا ہے ابھی اور یہ ڈائیمنڈ اب یہ کھیلیں گے اب پیچھے ویری گوڈ اور بھینسوں کا شوک ہوتا ہے پانی پانی بیٹھ کر انجوئے کرتی ہیں جب بارش آتی ہے تو کیچڑ وغیرہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریلیکس بیٹھی ہوئی ہیں چارہ وغیرہ تیار ہے بارش کا پانی جو ہے یہ جو اوپر ہر سٹیپ ہے یہاں سے تھوڑا پانی نکی آجاتا ہے یہ بلینو ہے جس کی کوئی خاص دشمنی ہے میرے ساتھ اے آڈیو ہے اے ویڈیو ہے تو ویورز ہم یہ عام کھائیں گے پہلے اور اس کے بعد گرین ٹی پی لیں گے تاکہ ہاتھ میں ہو جائے یہ پکڑنا ہے ہر فون ایک منٹ اوے صرف سٹینڈ لے کے آپ لیز اللہ بھی قسمیں بھائی نہیں اوہ بلیک کلر رہا نہیں تھا بیٹ دینال اوہ کوئی بات نہیں میں مہمان ہوں بچارہ یہاں پہ بیمار بھی ہوں نا ہاں تو ویورز یہ بات سچ ہے کہ میرے ہیلتھ ایشوز چل رہے ہیں مجھے ہیپٹائٹس کا پرابلم ہے اور دوسرا کوئی بیٹ بورن میں پرابلم ہے شاید ابھی تک کلیریفائی نہیں ہو سکا ٹیسٹ ہوگا ایم آر آئی ٹیسٹ دوبارہ کیونکہ ابھی مجھے ڈاکٹر نے میڈیسن دی تھی اور وہ کہا تھا کہ آپ یہ ایک مہینہ کھا لیں اور اس کے بعد اگر آپ کو آرام نہ آئے دین آپ ایم آر آئی ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر میرے پاس آئیے گا تو وہ میڈیسن چل رہی ہے ابھی اور دوسرا ہیپٹائٹس کا پرابلم ہے تو اس لیے میں ریسٹ پہ ہی رہتا ہوں الحمدللہ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے زیادہ مشکل نہیں ہوتے لیکن میرے دوست کو تو موتی پڑ جاتی ہے یہ کام کرنے میں لگانا یہاں پہ نہیں نہیں دوسری طرح لگاؤ نا ایک سیکنڈ اور اب دیکھیں یہ آم کتنا پیارا ہے کتنا خوبصورت ہے اور ویدر بہت زبردست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو جنس ہے آم کی یہ ہے کالا چورسہ اور اس کا ٹیسٹ اگر میں آپ کو بتاؤں ٹیسٹ اس کا نہ بہت مٹھا ہے نہ بہت کھٹا ہے آپ سمجھ لیں کہ ترش ترش جیسے ہوتا ہے وہ والا ٹیسٹ ہے اس کا یہ جو بچہ ہے یہ بلو کا ہے لیکن ویگ ہے یار بتا نہیں کیوں اور یہ جو بچہ ہے یہ مشکی کا ہے وہ جو بچہ ہے وہ ہینا کا ہے سیریوسلی ہینا بھی دکھاتا ہوں آپ کو وہ سامنے جو کھڑی ہے یہ جو ڈب بھی گئے ہے اس کا نام ہینا ہے یہ تو یہ ایک ہینا کا بچہ ایک بلو کا اور ایک مچکی کا وہ بلینوں کھڑی ہے ساتھ میں شنکر ہے اس کے ساتھ پھر سنگت ہے سوہیور یہ مسجد ہمارے فارم کے بلکل ساتھ ہے یہ فارم ہے اور یہ مسجد ہے اور یہ بہت اولڈ ہے ہم اس کی لپائی وغیرہ کروا کے کر کے سوری خود کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ سے صاف کر دیتے ہیں اور کبھی کبھار ادھر نماز پڑھ لیتے ہیں آدھروائیس فارم میں ہی زیادہ تاں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یوں دیکھیں میری آڈینس ہے جو میری بہت ہی قریبی آڈینس ہے ان سے گزارش ہے جو آؤٹ آف کنٹری ہیں آؤٹ آف پاکستان ہیں کہ جتنا جلدی ممکن ہو سکے آپ پاکستان آ جائیں کیونکہ پاکستان کا ویدر یہ پرندے دیکھیں آپ ہوا میں جو اڑ رہے ہیں یہ دیکھیں امیزنگ تو یہ سگنل جو ہے سردی کا آ گیا ہے آج ہمیں بارش آئی ہے بہت تیز اس کے بعد تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور اب انشاءاللہ یہ ویدر ایسے ہی سردی بڑھتی جائے گی اور ایک دم فس پلاس ہو جائے گا دیکھو بھی برز کتنی کیوٹ سی ہے یار یہ اور یہ فارم پہ جو ہے میری بیس فرینڈ ہے اس کے ساتھ میرا بہت ہی اچھا وقت گزرتا ہے جب کبھی میں اپسٹ ہوتا ہوں دپیشن ہوتا ہے مجھے تو تب میں ان لوگوں کے ساتھ کھیلتا ہوں تو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسرائز ضرور کر لیں تھا کہ نیکس ہے یہ آپ اس طرح کی انٹرسٹنگ اور پیوٹی پاکستان کی اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی بچ گئے ہیں شام کے پانچ اور بارش کے بعد جو ہے قبرستان میں ضرور جانا چاہیے کیونکہ قبریں اکثر کچھی ہوتی ہیں اور پانی چلا جاتا ہے اندر تو اس لئے میں ابھی چین کروں گا پہلے گھر جا کر اور اس کے بعد پھر میں قبرستان جاؤں گا تو قبرستان پہنچ کے ملتے ہیں ویور ابھی میں پہنچ گیا ہوں قبرستان میں یہ گیٹ ہے اور یہ مین روڈ ہے یہاں سے ایسے انٹر ہونا ہے اور کچڑ ہو گیا ہے بارش کے وجہ سے اس لئے میں نے بائیک کو یہاں پہ کھڑا کر دیا ہے اور یہ ساتھ ہی پانی کے لئے نلکہ لگا ہوا ہے اور یہ دیوار ہے اس طرح سے تو ابھی ہم احتیاط کے ساتھ جو ہے آگے بڑھیں گے قبرستان میں اور دیکھتے ہیں قبروں کا کیا حال ہے فاتح پڑھتے ہیں اور ٹائم اس وقت ہو گیا ہے تقریباً شام کے اگزیکٹ چھے بچ چکی ہیں سو ویورز قبرستان میں مکمل سناٹا ہے اس وقت یہاں پہ کر رہے ہیں کہ بچہ موجود ہے کیا کر رہے ہیں ہیں کیا کر رہے ہو بلال کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر نہ کھڑے ہو نا دیکھو سراخ ہے بہت زیادہ بڑا تھوڑا پیچھے اٹھ جاؤ اکیلے آئے ہو کس کے ساتھ آئے ہو اکیلے ڈار نہیں لگتا آپ کو قبرستان میں اچھا یہاں پہ کیا کر رہے ہو کس کی قبر ہے آپ کی دادی امہ کی ہے کون سے والی کون سی قبر ہے اچھا تو یہ بچے کی دادی امہ کی قبر ہے جی اور اس کے ساتھ یہاں پہ کچھ پانی کھڑا ہے اور یہ کوشش کر رہا ہے یہاں سے راستہ بنا کر پانی نکالنے گا تو میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں پہلے میں فاتحہ پڑھ لوں اور ایک تفہہ قبرستان پورا جو ہے دیکھ لوں کوئی اور قبر نہ ڈیمیج ہو اس کے بعد واپس یہاں پر آئیں گے اور دیکھتے آپ اس سے تھوڑا دور کھڑے ہو جاؤ میں آتا ہوں ابھی واپس پھر کرتے ہیں trust me guys اولاد کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے پیدا اسی لیے کیا ہے اور یہی مین مقصد ہے اولاد کا جو یہ بچہ چھوٹا سا بھی کر رہا تھا بارش آئی ہے بارش آنے کے بعد جو ہے دادی امہ کی قبر تھی اس کے پاس جو ہے پانی کھڑا ہو گیا تھا اور وہ بچہ اس پانی کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہے تو حلاب یہاں پہ زیادہ خراب ہیں جیسا کہ آپ دیکھیں یہ قبر ہے اور اس طرف سے دیکھیں تو یہ پانی کھڑا ہوا ہے اور میری تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ آپ جہاں سے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں اگر آپ مسلمان ہیں تو قبرستان ہیں اور یقیناً آپ کے عزیز قبرستان میں ہوتے ہیں بزرگ تو کائنڈلی قبرستان کا چکر فوراں لگا لیا کریں بارش کے بعد کیونکہ بارش کا پانی اکثر جو ہے کھڑا ہو جاتا ہے قبروں کے اردگرد اور وہ قبروں کو ڈیمیج کر دیتا ہے تو میں پہنچ گیا ہوں فائنڈلی اپنے والد صاحب کی قبر کے پاس تو ابھی میں فاتحہ پڑھ لوں اور اس کے بعد جو ہے پھر باقی کا شوٹ کرتے ہیں پانی تو کافی قبروں کے اردگرد کھڑا ہوا ہے اور اس وقت میرے پاس کوئی ایسی چیز ہے بھی نہیں جس سے میں یہ پانی باہر نکال سکوں اور قبریں بھی یقیناً ڈیمیج ہوتی ہیں ان چیزوں سے تو تمام ورسہ سے گزارش ہے جو بھی میرے ویلیج سے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ بارش کے بعد کم از کم ضرور چکر لگایا کریں اور پرٹیک کیا کریں کبروں کو جو پانی رک جاتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد کبریں جو ہیں ڈیمیج ہو جاتی ہیں جیسا کہ یہ دیکھیں پکی کبر ہے لیکن جو ہے نا بلکل اس کے اردگرد پانی جمع ہے اتنا زیادہ اور یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچوں کی کبریں یہ اور یہ دیکھیں آپ یہاں سے تو گائز ابھی شام ہونے کو ہے بلکل جو ہے ٹائم ہو گیا ہے مغرب آپ کا اندھیرہ چھانے لگا ہے تو اس لیے ویڈیو بھی مجھے انڈ کرنا پڑے گی جلدی جلدی لیکن اس سے پہلے ہم اس بچے کے پاس جائیں گے اور وہ جو اس کوشش میں لگا ہوا ہے ہم اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یار سلوٹ ہے اس بچے کے جذبے کو سیریسلی دیکھ کر بہت ہی زیادہ خوش ہوئی ہے کہ پورا کبرستان آپ دیکھ سکتے ہیں خالی ہے اتنا زیادہ سناٹا ہے اور شام کا ٹائم ہے ماں سوائے اس بچے کے اور میرے اس کبرستان میں اور کوئی موجود نہیں ہے بلکہ جب میں یہاں پر آیا تھا تو یہ بچہ اکیلا ہی جو ہے کوشش کر رہا تھا تو ابھی میں اس کے ساتھ ہیلپ کرتا ہوں اس کو اور جو بھی اس کا ہے مقصد وہ ہم پڑا کرنے کی کوشش کریں گے بلال میری بات سنو ادھر آؤ یہ پانی ایسے نہیں نکلے گا کسی برطن کے ساتھ نہ نکال دیتے ہیں یہاں سے باہر پھینک دیتے ہیں کوئی راستہ ہے ہی نہیں دیکھو چاروں اعتراف سے جو ہے جگہ انچی ہے درمیان میں یہ گڑھا ہے اور یہاں پہ پانی جمعہ ہے اور بڑا رسکی ہے یہ بچہ اس ہول کے پاس کھڑا ہوا تھا اور کوئی چیز لے کے آؤ نا ایسی جس کے ساتھ کوئی بوٹل دیکھو پڑی ہوئی ہے یہاں پہ کوئی کین یا کوئی پلیٹ وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز ہو نا اس کے ساتھ ہم پانی نکال سکھو ہمیں ہاں سے ہاں یہ لے آؤ یہ بہتر ہے اس کے ساتھ ہم نکال سکتے ہیں دکھاؤ مجھے اس کو ایسے گرا ہی جب باہر آپ کے لئے ہزار آئے ہو کہ برستان ڈر نہیں لگتا آپ کو ہاں نہیں لگتا ڈر کس نے بھیجا ہے آپ کو ادھر ہاں آپ کے اببو نے بھیجا ہے کیا کہا تھا اببو نے بولو بلال سویور آپ کو ایک بات میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ یہ جو بچہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا نروس ہے مجھے اب یاد آگیا ہے کہ میں سکول میں ٹیچنگ کرتا تھا آئی ٹو ایئرز گو تب یہ بچہ میرے پاس سٹوڈنٹ تھا میری کلاس میں اب مجھے اس کا فیس جو ہے یاد آیا اور اس لیے یہ تھوڑا سا نروس ہو رہا ہے مجھے دیکھ کر تو یہ فٹا فٹ سے میں پانی نکال لیتا ہوں سو ویور پانی جو تھا یہاں تک تھا وہ سارا میں نے نکال دیا ہے اب یہ تھوڑا سا رہ گیا ہے وہ بلال کوشش کر رہا ہے تاکہ جو اس کا مقصد تھا آنے کا یہاں پر وہ کسی حد تک پورا ہو جائے اس کو بھی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ میں نے کام کیا ہے اور بچہ ہے نا بچے تو بچے ہوتے ہیں اس طرح سے یہ بچارہ کوشش کر رہا ہے اس طرح سے نکالنے کی لیکن یہ جگہ جو ہے کافی انچی ہے اور وہ گہرائی ہے کافی زیادہ تو ویور اس وقت کافی شام ہو گئی ہے اس لیے ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرنے لگا ہوں اور لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہم ضرور کریں گے اس بچے کو دیکھ میرا دل اتنا زیادہ خوش ہوا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ایکسپرین کرنے کے لیے چھوٹا سا بچہ شام کا ٹائم ہے قبرستان میں اکیلا اپنی دادی ماں اور دادا بو کی قبر کو پرٹیکٹ کر رہا ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے وہ پانی وہاں پہ جواں تھا جو کہ میں نے اور اس بچے نے مل کر نکالا ہے اور یہ یہاں پہ اتنا زیادہ پانی آگیا ہے تو اس بچے نے جو ہے ثبوت دیا ہے اس بات کا کہ تربیت بہت اچھی ہے اور ماشاءاللہ اللہ پاک اس کو اسی طرح کے نیک عمال کرنے کی توفیق دے تو ہم ایک چھوٹا سا کام اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ ابھی وہ ادھر نلکے پہ جو ہے ہاتھ دھونے گیا ہے ہم چھوٹا سا کام یہ کریں گے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کچھ پیسے دے کر تاکہ اس کو جو ہے خوصلہ فضائی ہو اور وہ نیکس ٹائم بھی اس طرح کے اچھے کام کریں اور یہ میرا سٹوڈینٹ بھی تھا مجھے تھوڑی در بعد پڑا چلا ہے تو ابھی وہ آگیا ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں پیسے اور تو میرے پاس کوئی گنبل وغیرہ بھی ہے نہیں اور کیمرہ جو ہے ایک ہاتھ سے میں یوز کر رہا ہوں تو ہم اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے جو ہے یہ ون ہنڈرڈ روپیز دیں گے تاکہ یہ نیکس ٹائم بھی اس طرح کی کام کرتا رہے دیں گے یہ لو بلان یہ لے لو چیز کھا لینا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اس کا عجر دے ٹھیک ہے چلو اب شام ہو گئی ہے شابش اللہ حافظ سووی بر اندھیرہ چھا گیا ہے کافی زیادہ اور ابھی میں نکلنے لگا ہوں اور اس ویڈیو کو یہیں پر کرتے ہیں انڈ مزید اس طرح کے انٹرسٹنگ ولاگ دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسائز ضرور کریے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تھینکیو اللہ حافظ موسیقی